سبسکرائب کھیجے میرے چینل گو اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو لیٹس بیڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے خواتین فوجیوں کو پہلی بار لڑاکہ فوج میں شامل کیا جا رہا ہے جو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں سرحتوں کو عبور کر کے حسب اللہ سے لڑنے جائیں آئی ڈی ایف اسرائیل ڈیفنس فورسز کی فیلڈ انٹیلیجنس کورٹ سے تلق رکھنے والی دس خواتین فوجی اسرائیل کی شمالی سرحت پر واقعہ پہلے ملتانہ فیلڈ انٹیلیجنس بٹالین کے اندر ایک ٹاؤن اپریٹنگ ٹیم بنا کر اپریشن انجام دیں گی اور یہ یونٹ آئندہ ہفتوں تک مکمل طور پر کام شروع کر دے گا انراکہ فوجیوں کو فرنٹ لائن پر چنگی فوجیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو اپریشن سرگرمی کے لئے دشمن کے علاقے میں داخل ہوتا ہے فرنٹ لائن لراکہ فوجی ان یونٹوں میں اپنی خدمات کے لئے تنخواہ بونس اور دیگر مرات وصول کرتے ہیں اسرائیل حدود کو عبور کرنے والی یونٹ میں تاریخی طور پر خواتین لراکہ فوجیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور وہ فرنٹ لائن جنگی کے داردہ نہیں کر سکتی اگست میں آئی ڈی ایف نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں خواتین کو تمام جنگی اہدوں پر لازمت کی اجازت دینے پر غور کرنے کے لئے عدالت کی ایک حالیہ درخواست کے جواب میں کہا گیا تھا کہ خواتین کو برگیٹ، بکتربند، برگیٹ اور سب میرین اور نیوی کے ٹیسٹ نے خدمات دینے سے روک لیا گیا تھا کچھ یونٹ میں مرد اور خواتین فوجیوں کو مکمل طور پر لائدہ کیا جاتا ہے جبکہ فیل انٹیلیجنس بٹالین کا معاملہ تھا جس نے ابھی پہلی دس خواتین کو قبول کیا ہے اسرائیلی آرمی میں ہر اٹھارہ سال سے زائد مرد اور خواتین کے فوجی ٹریننگ لینا ضروری ہوتا ہے اسرائیل جدید جنگی ہتھیار رکھنے والے ممالک میں شامل ہوتا ہے جس کے پاس بہترین ہتھیار مزائل سب میرین موجود ہیں